جو ہم سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں اس میں جرنل اسٹیڈیز میں لاسٹ لیکچر میں نے لیا تھا اس میں موڈن اسٹری یہ موڈن اسٹری کا سیکنڈ پارٹ ہے اس میں جتنے بھی امپورٹینٹ کوششن ہے وہ یہاں پہ میں کور کروں گا موڈن اسٹری کے لاسٹ میں نے 1885 سے سٹارٹ کر کے 1920 تک میں نے کور کیا تھا اب 1920 کے آگے کا جو پورسن ہے وہ میں یہاں پہ کور کروں گا کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ 1920 یعنی 1920 جو ہمارا مومنٹ یہاں پہ کیا چلا تھا ایسا ہی ہو گاندولان ہمارا چلا تھا نون کوپریشن مومنٹ یعنی یہاں پہ کیا چلا تھا گاندھی جی نے نون کوپریشن مومنٹ نون کوپریشن مومنٹ نون کوپریشن مومنٹ کوئی کیا کہا گیا تھا اے سہیوگ آندولان اے سہیوگ آندولان چلا گیا تھا اس میں کیا تھا کہ گاندھی جی نے کہا تھا کہ ہم سب دیسی چیزیں اپنائیں گے برٹیس شرکار کے دورا جو بھی چیزیں بنائے گئی ہیں ان کو ہم یوج نہیں کریں گے اس ٹائم سیمپور صاحبوں کا پرچلن زیادہ ہوا کرتا تھا اور ان کا سبھی ایک طرح سے ویرود کیا گیا تھا گاندھی جی نے ویرود کروایا تھا جگہ جگہ جا کر اس آندولان کو چلایا اور یہ آندولان کافی سمیں تک چلا بھی اور اس کے تہر رہتے ہوئے بہت دنوں تک یہ آندولان چلایا ہے اس کے بعد اس میں کیا ہوا تھا اس سے پہلے آندولان اسٹارٹ کرنے سے پہلے گاندھی جی نے جو کیسرے ہند کی اپادی جو گاندھی جی کو دی گئی تھی وہ گاندھی جی نے واپس کر دی تھی کیسرے ہند کی اپادی انیس سو پیس میں کیونکہ جلیہ والا باہر ہتیا کانڑوہ تھا انیس سو انیس میں اس کی وجہ سے بہت دکھ ہوا تھا سبھی بھارتیوں کو اور گاندی جی نے بھی اس میں دکھ پرکٹ کرتے ہوئے کہ سرے ہند کی اپادی واپس کر دی گئی تھی جو برٹین کی رانی دوارہ انہیں دی گئی تھی اس کے بعد سے ایک مومنٹ ہمارا آتا ہے 1922 1922 1922 میں کیا ہوتا ہے یہ گھٹنا ہو جاتی ہے 1922 میں جسے چوری چورا کانڈ کے نام سے جانتے ہیں چوری چورا کانڈ چوری چورا کانڈ میں کیا ہوتا ہے کہ بریٹیس کے کچھ صفائی تھے جو بریٹیس اوپیسر تھے تو کچھ لوگ بیٹھک کر رہے تھے اپنی ہندوستان کے جو آندولنکاری تھے تو بریٹیس والوں نے ان کو گولے چلائی اور گولے چلائی تو وہ دو تھے اور انڈین جادہ تھے تو انہوں نے ان کے پیچھے ان کو دوڑا لیا اور وہ جو ہے یہ چوری چورا میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ چوری چورا ایک جگہ ہے اتر پردیس میں گورکپور میں اتر پردیس میں گورکپور میں ایک جگہ ہے اور اس پولیس اسٹیشن کے پاس یہ چوری چورا پولیس اسٹیشن تھا وہاں پر وہ بریٹیس بھاگ کر چلے گئے اور انہوں نے سوچا کہ ہم اب پولیس چوکی میں آگئے ہیں یہی سے گولی باری کریں گے اور سب کو گولی باری کرنے کے بعد میں دیکھ لیں گے لیکن جو بھارتی تھے آندولنکاری تھے تو انہوں نے اس چوکی کا دروازہ آگے سے ہی بند کر دیا آگے سے بند کر دیا اور آگے سے اس میں لگا دی آگ اس میں لگا دی آگ جس میں تئیس پولیس کرمی جو بریٹیس تھے ٹوٹلی بریٹیس تھے وہ جلا دیے گئے اور اس گھٹنا کو دیکھتے ہوئے گاندھی جی کو جب یہ پتا چلا تو انہوں نے اپنا جو یہ تھا نون کوپریشن مومنٹ اس کو واپس لے لیا انہوں نے بند کر دیا کہ میں یہ نہیں چلا پاؤں گا تم نے یہ انسا کی ہے اور یہ نون کوپریشن مومنٹ جو تھا ایسا ہی ہوگا آندولن وہ رد ہو گیا اس وجہ سے اور 1922 میں کیا ہوا تھا کہ کھالیفہ کھالیفہ کا پد جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا جو کھالیفہ تھا علی بند ہو دوارا να جو اینڈیا میں چلا گیا تھا علی بند ہو دوارا جو چلا گیا تھا وہ بند کر دیا گیا یعنی وہ کھتم ہو گیا تھا کھالیفہ کا پد جو تھا طورک میں جو طورک میں بریٹیس سرکار کا مہا پہ بھی شاشن تھا تورک کو دو باغوں میں وہاں پر بھی باجیت کیا گیا تھا اور علی بندو دوارہ یہ انڈیا میں چلا گیا تھا اور اس کو یہاں پہ ختم ہو گیا تھا 1922 میں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہمارا ایک مومنٹ ہے اس کے بعد 1922 کے بعد 1923 میں کیا ہوا تھا important یاد رکھنے کے لیے ہمیں کیا ہے یاد رکھنا important کہ 1923 میں سوراج پارٹی 1923 میں سوراج پارٹی کی استعبنہ ہوئی 1923 میں سوراج پارٹی کی استعبنہ ہوئی اور کس کے دوارہ ہوئی ہے سی آر داس اور موتی لال نہرو سی آر داس اور موتی لال نہرو اس کے فاؤنڈر تھے کس کے سوراج پارٹی جو استعبنہ کی گئی اس کی اور سی آر داس موتی لال نہرو دوارہ اس کی استعبنہ کی گئی یہ بھی ہمیں پوئنٹ یاد رکھنا ہے کہ 1930 میں یہ ہوا تھا اب 1923 کے بعد کیا ہوا 1923 کے بعد ہم لکھیں گے یہ میں اس کو رف کر دے رہا ہوں 1923 کے بعد کیا ہوا تھا 1924 1924 میں ہرا کی ستھاپنا ہوئی یعنی ہندوستان ریپبلک این ایسوسییشن ہندوستان ریپبلک اینڈ ایسوسییشن کی ستھاپنا کی گئی اس کی ستھاپنا کس کے دوارہ ہوئی رام پرساد بسمل کے دوارہ لیکن اگر پوچھیں کہ اس کے ریل فارنڈر کون تھے تو اس کے جو ریل فارنڈر تھے وہ چندر شکھر ازاد تھے چندر شکھر ازاد تھے یعنی ہندوستان ریپبلک ایسوسیشن کی ستھاپنا ویسے تو رام پرساد بسمل جی نے کی تھی لیکن اگر ریل فارنڈر کی بات کریں گے پوچھا جائے گا کہ اس کے ریل فارنڈر کون ہے ہندوستان ریپبلک ایسوسیشن کے تو آپ کا اپسن آپ لگاؤ گے چندر شکھر ازاد اور ستھاپنا کہاں پر ہوئی ستھاپنا ہوئی یہ کانپور میں ہندوستان ریپبلک ایسوسیشن کی ستھاپنا کانپور میں ہوئی رام پرساد بسمل جی کے دوارا اور ریل فارنڈر جو تھے اس کے وہ چندر شکھر آج آج جی تھے اس کے بعد کیا ہوا یہ اس میں لگایا گیا کہ اس کی ستھاپنا کیوں کی گئی کیونکہ اس ٹائم جب آندولن چل رہے تھے تو بہت سی چیزوں کی ضرورت تھی ہمیں ہتھیاروں کی ضرورت تھی اور کچھ پیسے کی ضرورت تھی تو اس لئے یہ جو ہے ہماری یہ پارٹی بنائی گئی ہے بنائی تھی چندر شکھر آج 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 جی نے اور اس کے تہہ تھی یہاں پہ کیا ہوا کہ 1925 میں 1925 میں ایک کاکوری کانڈ ہوا کیا ہوا کاکوری کانڈ 1925 میں کاکوری کانڈ میں کیا ہوا ایک ٹرین لوٹی گئی ہے وہاں پہ اس ٹرین میں کیا تھا ہتیار کچھ ہتیار برامت کیے گئے ہتیار لوٹے گئے اور تقریباً آٹھ ہیار روپے کا ایماؤنٹ یہاں سے راسی بھی لوٹی گئی تھی یہ کاکوری کانڈ کے نام سے ایک گٹنا ہے جو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ 1925 میں کاکوری کانڈ ہوا تھا جو آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے بعد 1926 ایمپورٹنٹ ہے 1926 1926 میں کیا ہوا تھا نوجوان سبھا ایک نوجوان سبھا بلائی گئی تھی یعنی نوجوان سبھا ایک پارٹی بنائی گئی تھی کس کے دوارہ بنائی گئی تھی بھغس سنگھ کے دوارہ یہ بھغس سنگھ کے دوارہ نوجوان سبھا اپنے کولیج ٹائم میں کولیج کی دنوں میں انہوں نے پارٹی بنائی تھی نوجوان سبھا چیوکہ بھغست سنگ جی جو ہے وہ لالا لاجپت رائے جی کو دیکھتے ہوئے بڑے ہوئے تھے ان کے اندولن کو دیکھتے ہوئے بڑے ہوئے تھے ان سے انسپائر تھے لالا لاجپت جی سے بھغست سنگ جی ٹھیک ہے تو اس لئے انہوں نے سبب بلائی تھی اس کے بعد کیا ہوتا ہے 1926 کے بعد میں اس کو رف کر دے رہا ہوں 1926 کے بعد کیا ہوتا ہے 1928 フggسیس امپورٹنٹ کیا آتا ہے آنیس سو اٹھائیز آتا ہے آنیس سو اٹھائیز میں کیا آتا ہے ٹح آر� اے ایک اس آر اے ایس آر اے ایس آر ایک سطحب نا ہوتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں ہندوستان سوشلسٹ اینڈ ریپبلک اینڈ ایسوسییشن سوشلسٹ اینڈ ریپبلک ایسوسییشن کی ستھابنہ ہوتی ہے یہ کس کے دوارہ ہوتی ہے یہاں پر یہ چندر سکھر اجاد کے دوارہ ہوتی ہے اور اسی پائٹی میں بھگس سنگھ جی جوڑ جاتے ہیں چندر سکھر آجاد اور بھگس سنگھ اکٹے کہاں ہوتے ہیں ہندوستان سوشلسٹ ریپبلک اینڈ ایسوسیشن میں یہاں پر جوڑ جاتے ہیں کیوں 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 کی اسی ٹائم کیا ہوتا ہے 1928 میں ہی سائیمن کمیشن بھرات آتا ہے سائیمن کمیشن واپس آتا ہے یعنی سائیمن کمیشن یعنی اینڈیا میں آتا ہے اس ٹائم اینڈیا میں کیوں آتا ہے سائیمن کمیشن سائیمن کمیشن اس لئے آتا ہے کہ انڈیا جو تھے وہ کسی بھی بات کو ماننے کو تیار تو نہیں تھے تو بریٹیس سرکار نے کیا کیا کہ ہم ایک قانون بنانے جا رہے ہیں اس قانون کے تحت ہی ہم اینڈیا میں جتنی بھی دکتیں ان کو سول کریں گے اور ایک یعنی کتاب بنا دیں گے اور جو بھی ہم کام کرا کریں گے دکھا دیں گے یہ کتاب میں لکھا ہے یہ ہم کر رہے ہیں یعنی کسی کو دنڈ دینا ہے تو اس قانون کے تحت دیں گے جو یہ سائیمن کمیشن بھارت میں آیا تھا تو اسی سائیمن کمیشن کو بھگانے کے لئے یعنی سائیمن کمیشن کہانا تھا لاہور یہ سائیمن کمیشن لاہور اسٹیسن پر آیا اور لاہور اسٹیسن پر آیا بہت سارے جو نوجوان تھے نوجوانوں کے ساتھ میں ہمارے لالا لاجپت رائے جو لالا لاجپت رائی جی تھے وہاں پر گئے ان نوجوانوں کے ساتھ وہاں پر انہوں نے نارے لگائے سائیمن گو بیک کے نارے لگائے گئے تھے اور سائیمن گو بیک کے ناروں کے ساتھ ہی وہاں پر جو ہے بریٹیس سرکار دوارہ لاتھی چارج ہوئی بریٹیس سرکار دوارہ وہاں پر لاتھی چارج ہوئی اور لاتھیاں یہاں پر لالالاج پترائی جی کو لگی اور جانبوج کر ماری گئی تھی وہ لاتھیے اور ان کے سر پر لگی اور انہیں بہت انجیری ہوئی اور اس میں لاتری چارج میں لالالاجپج جی کی مرتی ہو جاتی ہے اور اسی کے دیکھتے ہوئے یہ بوخلا جاتے ہیں جو اندوستانی جیتنے بھی تھے اور اسی کے تہدے پارٹی کی ستھاپنا ہوتی ہے چندر سے کار آجات جی اور بھغت سنگ جی انہوں نے ایک دم سے بس یہ تھا کہ بدلہ لینا ہے بس بھغت سنگ جی کے دماغ میں آگیا ہے کہ بس بدلہ لینا ہے ہمیں لالالاجی کی مرتی کا بدلہ لینا ہے اور یہ اتر پڑے میدان میں اور اترنے کے ساتھ ہی کیا ہوا انہوں نے ایک جے پی سانڈرس تھے جے پی سانڈرس جو بریٹس تھے تو اس کی حتیہ کا انہوں نے پلان منایا تو جے پی سانڈرس وہی لاہور آنا تھا لاہور کے اسٹیشن پر آنا تھا جے پی سانڈرس کو وہاں پر جے پی سانڈرس کو آنا تھا بٹ وہاں پر سانڈرس کی جگہ کوئی اور دو بریٹس اوپیسر آ جاتے ہیں اور وہاں پر ان دو بریٹس اوپیسر کو گولی باری سے یعنی گولی مار دیتے ہیں بھگست سنگھ جی دوارا یہاں پر گولی چلائی جاتی ہے اور بریٹیس سرکار میں بہت بہت اکھلاٹ مر جاتی ہے اور جے پی سانڈرس کو تو گولی لگتی نہیں مطلب کہ ان دو بریٹیس جو پیسر تھے ان کو گولی لگ جاتی ہے اور بھگست سنگھ جی وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں بریٹیس سرکار پھر ہر کسی کو گرپتار کر رہی تھی مار رہی تھی اور سب سے یہی پوچھ رہی تھی کہ بھگست سنگھ کا پتہ بتا دو جتنا چاہے اماؤنٹ لے لو جو بھی نام رکھے گئے یہ رکھے گئے کہ یہ دیں گے وہ دیں گے لالج دیا گیا کہ بھگست سنگھ کا پتہ بتا دو چند سنگھ کا پتہ بتا دو اس طرح سے مگر پھر بھی وہ فرار ہو گئے پھر اس طرح سے بہت سارے نوجوان بہت سارے یوہ بھگست سنگھ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے تو اس طرح سے بھگست سنگھ نے پھر یہ نرنے لیا کہ انہیں اب سرینڈر کر دینا چاہیے وہ سرینڈر کر دینا چاہیے کوئی سوچ رہے تھے پھر چند سنگھ کا راجات جی نے انہوں کو سمجھا کہ سرینڈر مت کرو بھگست سنگھ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں سرینڈر کروں گا تو بہت سارا یوہ میرے ساتھ جڑے گا اور آندولن میں آگیا جائے ہوگا یہ تو پتہ تھا کہ انہیں فانسی تو ہونے کی نہیں وہ کچھ دن بعد چھوٹ جائیں گے کیونکہ ہتیا کرتے ہوئے جب گول ہی چلائی تھے تو کسی نے انہوں کو نہیں دیکھا تھا اس لئے بریٹیس سرکار انہیں فانسی نہیں دے گی اور وہ چھوٹ جائیں گے بعد میں اس لئے انہوں نے سرینڈر کیا تھا مگر جو بریٹیس سرکار تھی ان کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا ان کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا کہ کسی طرح سے ہمارے ہتے چڑے اور پھر ہم انہوں کو نکلنے نہ دیں پھر اسی کے تحت بھگست سنگھ نے آتم سمرپن کر دیا آتم سمرپن کب کیا 1929 میں 1929 میں کیا ہوا اسیمبلی میں لیف لیٹ اور دھوئے کے بم اسیمبلی میں کچھ لیف لیٹ اور دھوئے والے بم دھوئے والے بم وہاں پر پھیکے گئے بھگست سنگھ راجگرو ان کے دوارہ سکھدیو کے دوارہ وہاں پر یہ بم پھیکے گئے اور انہوں نے سرینڈر کر دیا کہ کیا تھا مینکارن کے بعد دھوئے والے بم ہیں اور لی ف لیٹ پھیکے ہیں اور سائیمن گو بیک کنارے لگائے گئے وہاں پر بھی تو انہوں نے پھر انہوں کو سرینڈر کر دیا اور پھر اسی طرح سے وہاں پر بہت سارے کیس چلا ہے بہت ٹائم تک تو اس کیس میں بریٹی سرکار نے ان کو نکلنے نہیں دیا اور کچھ گدداروں کی وجہ سے کچھ کسی نے مقبری کر دی یعنی کسی نے گوہی دے دی کہ ہاں اپنے ان کو دیکھا ہے ہرتیا کرتے ہوئے اور بھگر سنگ جی کو فانسی کی سجا سنائی گئی اور فانسی کی سجا کب سنائی گئی ان کو کہ کب ہوگی 23 میں 24 مارچ 24 مارچ 1937 کی ڈیٹ مقرب ہوئی کہ 24 مارچ 1937 کو بھگر سنگ جی کو فانسی ہوگی لیکن 24 کے بجائے بریٹی سرکار کیا کرتی ہے 23 مارچ کو ہی ان کو فانسی دے دیتی ہیں 23 مارچ 1937 کو فانسی ہو جاتی ہے اب اسی کے تحتی کیا ہوا کہ بھگر سنگ جی سرینڈر کر دیتے ہیں لیکن چندرسے کا راجات بھی آرام سے نہیں بیٹھتے تو چندرسے کا راجات جی نے چھوڑانے کا پلان بنا رہے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کو آرام آسانی سے نکال لیں گے جیل سے تو اسی کے ساتھ ہی چلتے ہوئے چندرسے کا راجات جی اپنا پلان بنا رہے تھے تو علاوہ آد میں تھے کچھ پیسہ اور کچھ ہتھیار لینے کی لیے وہاں پر ان کے جو ساتھیتیں وہاں رہے تھے علاوہ آد میں آنند بھمن میں وہاں پر بیٹھے تو کسی نے پھر سے گردار ملتا ہے ہندوستان کو اور پھر سے کوئی بتا دیتا ہے کہ چندرسے کا راجات دی وہاں پر بیٹھے اور بریٹس سرکار پوری اپنی فوج لے کے چاہتی ہے اور آنند بھمن کو چارہ اور سے گھر لیتی ہے اور پھر بھی وہاں پر کافی سارے سینک تھے جن سے اکیلے چندرسے کا راجات دی لڑے اور قریباً چالیس فوج جو وہاں پر آدمی تھے چالیس کو اکیلے ہی وہ مار دیتے ہیں اور لاشٹ میں جب ایک گولی بچتی ہے تو خود کو وہ گولی مار لیتے ہیں وہی پر یعنی کی چندرسے کا راجات دی آجات تھے آجات رہے اور آجات دی مرے وہ پکڑے نہیں گئے تو اس لئے وہاں پر انہوں نے جو وہ ڈیٹ تھی اس ڈیٹ کے گھر میں آپ کو بات کروں ستہائیس فروری ستہائیس فروری کی وہ ڈیٹ تھی انیس سو اکتیس میں انیس سو اکتیس میں جو وہ ڈیٹ تھی ستہائیس فروری اس دن چندرسے کا راجات جی نے گولی ماری تھی خود کو اور پھر تئیس مارچ تئیس مارچ کی ڈیٹ شام کو آٹھ بجے رات میں بھغت سنگھ جی کو فاصی دے دی جاتی ہے اور اسی کو کہنے کی وہاں پر جو تھا دو فروری کا جو دن تھا وہاں پر اور بھغت سنگھ جی نے اپنا ایک نعرہ بھی دیا تھا انقلاب زندہ باد انقلاب زندہ باد انقلاب زندہ باد کا نعرہ تھا جو سبھی نوجوانوں نے سنا دو فروری کی ڈیٹ میں تھا جب ان کی بھغت سنگھ جی کی ماں بھغت سنگھ سے ملنے گئی تھی تو انہوں نے کہا تھا میں وہ ورلڈ سننے چاہتی ہوں جس کے لئے تم یہاں تک آئے ہو جنہیں سارا ہندوستان سننے کے لئے بیتاب ہے تو انہوں نے انقلاب زندہ باد کا نعرہ دیا اور اسی کے ساتھ اس کے بعد بھغت سنگھ جی سے کوئی نہیں مل پایا اور 23 مارچ 1930 کو بھغت سنگھ جی کو فانسی دی گئی رات کے ٹائم جی ایک بات اور پوچھ جاتی ہے کہ بھغت سنگھ جی کو جس دن فانسی ہوئی اس ٹائم وہ کون سی کتاب پڑھ رہے تھے بھغت سنگھ جی جو ہے رشیل لیرین کی کتاب پڑھ رہے تھے رشیل لیرین کی ایک کتاب تھی جو وہ پڑھ رہے تھے رات میں اور جب ادھر سے بلائیا کہ بھغت سنگھ جی چلی آپ کی فانسی کا ٹائم ہو گیا تو چل دیئے اور لاشٹ کے اس کتاب کے چار پننے بچے ہوئے تھے چار پننے بچے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کیا میں جا جات ہو چار پننے پڑھ سکتا ہوں تو وہاں سے اڑھا رہا کہ نہیں اور وہ مسکراتے ہوئے کتاب بند کر کے چلے گئے اور بھغت سنگھ جی کو تب فانسی ہو گئی اس کے بعد کچھ امپورٹنٹ جو اس کے بعد آتا ہے مالی ڈیٹ آتی ہے یعنی ٹائم آتا ہے مومنٹ آتا ہے کیا کہ 1930 جو ہے تیس میں 1930 میں کیا ہوتا ہے گول میج سمیلن اسٹارٹ ہوتے ہیں اسی ٹائم گول میج سمیلن یہ گول میج سمیلن کیا ہے 1930 میں گول میج سمیلن یعنی پرثم گول میج سمیلن فرسٹ گول میج جو ہے سمیلن فرسٹ گول میج سمیلن ہوتا ہے 1930 اور 1931 میں سیکنڈ گول میج سمیلن ہوتا ہے اور 1932 میں تھرڈ گول میج سمیلن ہوتا ہے اب یہاں پر پوچھا جاتا ہے ہے کے فرسٹ جو گول میج سمیلن تھا اس میں کتنے لوگ تھے اس میں 87 لوگوں نے بھاگ لیا 87 لوگوں نے بھاگ لیا اور سیکنڈ جو گول میر سمیلن تھا دیتے اس میں کونگریس نے بھاگ لیا یعنی اب پہ گاندھی جی پلس سروجنی نائیڈو گاندھی جی اور سروجنی نائیڈو دیتے گول میں جی سنبیلن میں گئے اور تیتے گول میں جی سنبیلن میں کیا تھا کہ جنہ محمد علی جنہ اور گاندھی جی گاندھی جی نے یہاں پر بھاگ نہیں لیا کوشن پوچھا جاتا ہے کہ کس گول میں جی سنبیلن میں گاندھی جی نے بھاگ نہیں لیا تو تھرڑ گول میں جی سنبیلن میں گاندھی جی نے بھاگ نہیں لیا گاندھی جی یعنی کونگریس نے کیول سیکنڈ گول میں جی سنبیلن میں بھاگ لیا تھا اور ایسے کون بیٹھتی تھے جنہوں نے تینوں گول میں جی سنبیلن میں بھاگ لیا وہ تھے ڈاکٹر بی آر امبیٹ کر جی نے تینوں گول میں جی سنبیلن میں بھاگ لیا ٹھیک ہے اسے سمیدھان کے لوگ کر یہ گول میں جی سنبیلن ہو رہے تھے تو اس لئے وہاں پہ تینوں گول میں جی سنبیلن میں انہوں نے بھاگ لیا اب 1930 میں ایک مومنٹ کیا چلا تھا 1930 میں کیا ہو رہا تھا ایک سمینے اوگیا اندولن ایک سمینے اوگیا اندولن چلا تھا یعنی اس کو کیا بول رہی تھی بریٹیس سرکار یعنی یہاں پر کیا چلا تھا سب دیسی اپنا ہو وہی چلا تھا سب دیسی اپنا ہو یعنی کہ بریٹیس سرکار دوارہ جو بھی چیزیں تھی وہ ہم نہیں اوچ کریں گے یہ بھی گاندی جی دوارہ چلایا جا رہا تھا تو اسی کے تحتی بریٹیس سرکار نے کیا کیا کہ ہماری بنائی چیزیں نہیں اوچ کریں لیکن نمک بھی ہم بنا رہے ہیں تو نمک پر کانون لگایا تو نمک پر کانون یعنی نمک کا کانون تھا اس ٹائم نمک کا کانون بھی توڑا گیا نمک کا کانون کس طرح سے توڑا تھا گاندی جی نے گاندی جی نے ایک یاترہ نکالی تھی سابرمتی سے ڈانڈی سابرمتی سے ڈانڈی تک ایک یاترہ چلی تھی گاندی جی دوارہ جس میں بہت سارے لوگ ان کے ساتھ جڑے اور انہوں نے جب یہ سٹارٹ کی سابرمتی سے تو فورٹی نائن یہاں پہ آدمی تھے ان کے ساتھ اور لاسٹ میں پچاس آجار تک آدمی ان کے ساتھ ہو گئے تھے دانڈی تک اور نمک کا کانون یہاں پہ توڑا گیا تھا اس طرح سے یعنی نمک پر جو ٹیکس لگایا تھا دس پرسنٹ ٹیکس انہوں نے نمک پر لگایا تھا اس کو بھی یہاں پر توڑا گیا تھا گاندی جی دوارہ ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر جو ہے ایمپورٹنٹ جو ترم آتی ہے اس کے بعد ان چیزوں کے بعد آئی ہوپ سے بھی انہیں نوٹ کر لیا ہوگا اس کے بعد جو ایمپورٹنٹ ترم آتی ہے دوستو وہ کیا آتی ہے نائنٹین تھرٹی سیون نائنٹین تھرٹی سیون نائنٹین تھرٹی سیون میں کیا تھا نائنٹین تھرٹی سیون میں سیلف رول مومنٹ سیلف رول مومنٹ یہ کس کے دوارہ چلا گیا تھا یہ جوال لال نہرو کے دوارہ چلا گیا سیلف رول مومنٹ یعنی جوال لال نہرو کے دوارہ چلا گیا اس میں کیا ہوا تھا کہ جب بھئی پریٹی سرکار کے بھروسے بھارت چاہتا ہی نہیں بھارت کی جنتہ چاہتی نہیں کہ بریٹیسن میں راج کرے بریٹیشن تو کیوں نہ ہم الیکشن کرالے الیکشن کرائے جائے جو بریٹیس سرکار جیتی تو آپ کیا کہ سرشن کرے اور اگر نہیں جیتی تو کانگریس وہاں پر سرشن کرے گی تو اسی کے تحت میں بریٹیس سرکار نے انہمتی دی اور الیکشن کرائے گئے اور قریب انیس جگہ پر کانگریس کو یہاں پر کیا ہوا کانگریس نے ویجلی کانگریس جیتی انیس جگہ پر اور قریب گیارہ جگہ پر مسلم جو بہول علاقے تھے وہاں پر مسلم سیٹے حاصل کی اور پانچ ہی جگہ سیرف ایسی تھی جہاں پر کانگریس جو سوری بریٹیس سرکار جہاں پر بریٹیس سیٹے ملی لیکن بریٹیس یہ صرف کر کے دیکھنا چاہتے تھے وہ نہیں چاہتے تھے ایسا ہو انہوں نے اس چیز کو منع کر دیا پھر سے ٹھیک ہے یہاں پہ اور پھر اس کے بعد ایک مومنٹ آیا جو اس کے تحت میں بریٹیس سرکار نہیں مانی 1942 1942 ایمپورٹینٹ ہے ایمپورٹینٹ اس لیے ہے کہ یہاں پر کیا آیا کریپس میشن آیا کیا کریپس میشن کریپس میشن کیا تھا ایک وہ تھے سر اسٹے فورڈ اسٹے فورڈ کریپس یہ بریٹیس سرکار کا ایک اپسر تھا سر اسٹے فورڈ کریپس اس میں اس ٹائم کیا ہو رہا تھا کہ دیتے وشو چل رہا تھا جو بریٹین بریٹین تھا بریٹین ویسے ہی پریشان ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا ہمیں بھارتیوں سے کانگریس کے ساتھ انہوں نے دینے پڑے گے کیونکہ دیتے وشو چل رہا ہے اور اس کے بدلے جب ہم اس میں جیت جائیں گے تو آپ کو ہم بھارت میں یعنی ہم بھارت چھوڑ کر چلے جائیں گے اور بھارت کو آجاد کر دیں گے تو اسی مشن کو گاندھی جی نے کہا تھا کہ یہ کیا ہے پوسٹ ڈیٹڈ چیک بتایا اسی کو اسی کو پوسٹ ڈیٹڈ چیک بتایا گاندھی جی نے یعنی کی کوشن پوجھا جاتا ہے کہ کس میشن کو گاندھی جی نے پوسٹ ڈیٹڈ چیک بتایا کریپس میشن کو کریپس میشن کا سمجھو تھا کیا تھا کہ دیتے وشو چل رہا تھا اور برٹین پر دیتے وشو یود کا دباؤ تھا تو انہوں نے بھارت سے مدد مانگی یعنی کانگریس سے مدد مانگے کہ ہمیں پیسے سے اور سینک بل سے ہمیں تمہاری سپورٹ چاہیے گے اور ہم انڈیا کو آجاد کر دیں گے لیکن گاندھی جی نے منہ کر دیا کہ پوسٹ ڈیٹڈ چیک ہے کہ لاسٹ میں کیا پتا یہ برٹیس بورک تیج تھے وہ منہ کر دیتے تو گاندھی جی نے اس کو منہ کر دیا اسے کے تیہ تھی گاندھی جی نے پھر کیا کیا اسی بات کو یہ جو بات ہوئی تھی اس سے پہلے نیتا جی سباس چندر بورس نیتا جی کی یہاں بات آئے گی نیتا جی سباس چندر بورس سباس چندر بورس جی نے 1939 میں یہ کہا تھا جب یہ دیتے بھی شوی چلا تھا گاندھی جی کو کہ کیوں نہ ابھی ہم لال کے لیے پر اپنا جھنڈا فیرائیں اور برٹیس کو بھگا دے کیونکہ اب تو وہ کمجور ہیں لیکن گاندھی جی نے منہ کر دیا تھا کہ ابھی دوسمن کمجور ہیں ہم انہوں پر بار نہیں کریں گے تو جب ان کی بات نہیں مانی گئی نیتا جی میں اپنے سباس چندر بورس کی تو انہوں نے کانگریس سے ریجائن کر دیا نیتا جی نے کانگریس سے ریجائن کر دیا اور پھر ہو ریجائن کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے نیتا جی نے اپنی الگ ایک پارٹی بنائی آل انڈیا پرد فورورڈ بلوک جس کے جس کو کس نام walls جانتے ہیں 1939 میں کیا ہوا تھا آل انڈیا پرورورڈ بلوک کی سطحپنا کی گئی تھی نیتا جی سباز چندر بورج جی دوارا ٹھیک ہے یہاں پر آل انڈیا فوروڑ بلوک کی ستھاپنا کی گئی تھی نیتا جی سباز چندر بورج جی دوارا اور انیس سو بیالیس میں آجاد ہنگی فوج کی ستھاپنا بھی کی تھی انہوں نے یہ میں بھی بتاتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ کیا ہوا تھا نیتا جی دوارا 1939 میں 1939 میں آل انڈیا فوروڑ بلوک کی ستھاپنا ہوئی تھی اور آجاد ہند فوج آجاد ہند فوج کی ستھاپنا بھی کی گئی تھی ٹھیک ہے اور رانی لکشمی بھائی ریجیمنٹ رانی لکشمی بھائی ریجیمنٹ یہ بھی نیتا جی دوارا بنائی گئی تھی نیتا جی شباس چندر بوش کے دوارا یہ بنائی گئی تھی یہ رانی لکشمی بھائی ریجیمنٹ جو ہے جاپان کی ساہتہ سے بنائی تھی اس ریجیمنٹ میں ہی سب سے زیادہ مہلہ ہی بھرتی کی گئی تھی مہلہ یہاں پر بھرتی کی گئی تھی نیتا جی دوارا اور اسی کا یہاں پہ حالان کی لاسٹ میں جاپان نے ساتھ نہیں دیا تھا کسی کا رنورس وہاں پر وہ بڑی وہاں پہ کلاس ہو جائے گی پھر اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے کبھی ٹھیک ہے اس طرح سے اور گاندی جی دوارا پھر ان نائنٹین فورٹی ٹو میں کیا ارادہ در جو چل رہا تھا نائنٹین فورٹی ٹو میں گاندی جی نے بھارت چھوڑو آندولن بھارت چھوڑو آندولن چلائے گیا بھارت چھوڑو آندولن نائنٹین فورٹی ٹو میں چلائے گیا اور جس کے تحت ہی یہ آندولن کہاں سے شروعا یہ آندولن ممبئی سے شروعا اسی آندولن میں گاندی جی نے کرویا مرو کا نارا دیا کرویا مرو کا نارا دیا اور اسی آندولن کے تحت قریباً ساٹھ ہزار جو ہیں بھارت واسی گرفتار ہوئے ساٹھ ہزار بھارت واسی گرفتار ہوئے قریب دس آزار لوگ مارے گئے قریب دس آزار لوگ مارے گئے تھے اسی آندولن کے تحت اور اس میں کیا ہوا پھر بریٹیس سرکار واکرکار گھٹنے ٹیکنے پڑے اور انیس سو چھالیس میں ایک کیبینیٹ میشن لے کر آئی سرکار بریٹیس سرکار ایک کیبینیٹ میشن لے کر آئی نائنٹین فورٹی سکس میں نائنٹین فورٹی سکس میں کیبینیٹ مشن لے کر آئی کیبینیٹ میشن میں کیا تھا پو لورینج اور ایک جو آئے تھے یہاں پر ایوی الیکزینڈر اور سر سٹو فیڈ کریپس یہ وہی کریپس تھا جنہوں نے کریپس مشن لانے کی کوشش کی تھی اس کے جو ہیڈ تھے پیوی لورینج تھے ہیڈ اس مشن کے کیبینیٹ مشن کے انہوں نے کہا کے اپنا سویدان بنا کر آپ دکھا دیجئے اور اس کو پھر ہم بھارت کو آجاد کرتے ہیں اور پھر فروری 1947 میں کہ ہم جون یعنی تیس جون سے پہلے بھارت کو آجاد کر دیں گے بھارت کو آجاد کر دیں گے تیس جون سے پہلے اور وہی ہوا تین جون کو بریٹی سرکار بھارت چھوڑ کر چلی گئی اور جو لارڈ ووگل تھا وائس رائے یعنی کی لارڈ ووگل لورڈ ووگل کی جگہ جو ماؤنٹ بیٹن کو وائس رائے بنایا گیا ماؤنٹ بیٹن ماؤنٹ بیٹن کو وائس رائے بنایا گیا آجاد بھارت کا اور اسی ماؤنٹ بیٹن نے جاتے جاتے کیا کام کیا کہ پاکستان بھارت سے الگ کر دے گیا یعنی پاکستان اور بھارت کا بٹوارہ ماؤنٹ بیٹن کے دوبارہ ہی ہوا لات میسی وجہ سے اس کی ارتیہ کر دی جاتی تھی ٹھیک ہے تو اتنا ہی ہو میں نے سبھی امپوٹنٹ کوششن یہاں پر ڈسکس کی ہیں دونوں لیکچر میں کچھ امپوٹنٹ ویسے اگر رہ بھی گیا ہو تو اس کے لئے سوڑی اور یہ بہت سارے امپوٹنٹ کوششن ہے یہی کوششن جادہ تر پوچھی جاتے ہیں موڈرن ہسٹری سے تو ملتے ہیں نیکس لیکچر میں căڈ سانیں لیکن میں ہاں بڑھچیں نیکس لئے دم SEانA اگل کچھ خیلت کرتے ہیں موسیقی